کتنی اچھی ماشاءاللہ لوگ کائی ہے اس کی کتنی اچھی پنجیری بنی ہے یہ سارا گھی خوشک ہو جائے گا اور یہ اتنا اچھا اتنا یہ طاقت پہ ہے ماں کھائے گی تو بچے کو بھی طاقت ملے گی ماں پناہ فیڈ کروائے گی تو طاقتور بچہ بھی ہوگا ماں کی ساری خوراک بچے کو جاتی ہے ٹھیک ہے یہ صبح کی ٹائم ایک گلاس دھودھ اور یہ اتنا سا بچی کو دے دیں عورت کو دے دیں جتنا وہ کھا سکے اگر یہ اتنا بھی کھاتی ہے نا اتنا دو چمچ بھی کھاتی ہے تو ناشتے میں تو اس کی بھی اس کو طاقت رہ گی وہ بھی بہت ہوگا لیکن یہ کھلانا بہت ضرور ہے یہ کھائیں گی تو طاقت آئے گی پیسے تو بہت لگتے ہیں اس پہ لیکن یہ عورت کے لیے ضروری ہوتا ہے یہ کھلانا اس کو دیکھیں خوشک ہوگی یہ پہلے کتنا اس میں گھی نظر آرہا تھا اب یہ دیکھیں خوشک ہوگی ہے یہ اب آرام سے کھا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ اب سیٹ ہوگی ہے اللہ نے مجھے بہت پیارا پیارا نواسہ دیا ہے تو میں نے اپنی بیٹی کے لیے بنائی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہم پنجھیری بنائیں گے اور بیسن والی پنجھیری بنائیں گے اس دفعہ تو یہ آدھا کلو گری ہے بدھام کی یہ آدھا پاؤ ہے مغز پشتا اور یہ کاجو ہے یہ کام ہے ابھی اور ڈالیں گے کاجو کام تھے تو یہ ایک پاؤ گری ہے ایک پاؤ یہ پھول مکھانا اس کو بولتے ہیں یہ فرائی کر کے اس کو تھوڑا کونٹ لیں گے دردرا سا اور ایک پاؤ یہ مغز پشتا چارے مغز اس کو چارے مغز کہتے ہیں اور یہ ایک پاؤ خشکاش ہے اس کو دھو کر خوشک کر لیں گے پھر اس کو پیس لیں گے اور یہ گوند ہے چارے گوندے اس کو کہتے ہیں یہ آدھا پاؤ کا پیکٹ ہے اور یہ بلکت کہتے ہیں بلگری بھی کہتے ہیں اس کو تو یہ پچاس گرام ہے ٹھیک ہے اور یہ کمر کا پودر یہ بھی پچاس گرام ہے اور یہ وہ ہے کیا کہتے ہیں یہ لدھ پھانی ہے پودر ہے اس کا اور یہ ہے سفید موسلی یہ بھی اس کے اندر ڈلتی ہے یہ بھی پچاس گرام ہے اور یہ آدھا پاؤ سو یہ اس کے اندر ڈالیں گے اس کو ساف کر کر اس کو پھر گرینڈ کر لیں گے یہ آدھا پاؤ میںوے ہیں اس کو کشمش کہتے ہیں میںوے بھی کہتے ہیں اس کو بھی صاف کر کر دھو کر ہم فرائی کریں گے گھی کے اندر اور یہ ایک پاؤ یہ بھی دالیں گے ساری اس کو بھی ہم گھو کریں گے قدو کش کریں گے اس کو دھو لیں گے دھو کر دو کش کریں گے پھر اس کو اس کے اندر فرائی کریں گے تاکہ یہ اس کا جو گلہ پانے وہ نہ رہے تو پھر شروع کرتے ہیں ہمیں تو یہ ہے ایک کلو چینی ایک کلو چینی کے اندر یہ اتنا سا پانی دلے گا تھوڑا تقریبا آدھا گلاس یہ ایک کلو چینی آدھا گلاس اس میں پانی ڈالا ہم نے اور یہ ہے دیسی گھی پہلے میں نے پنجیری بنائی تھی سوجی اور آٹے کی مکس بھی بنائی ہے اور آٹے کی بھی بنائی ہے آج بناؤں گی میں بیسن کی پنجیری اور ساری جو پہلے چیزیں ڈالی ہوئی ہیں وہ دوبارہ سے پھر بتا دوں گی آپ کو کہ کیا کیا اس میں ڈلتا ہے اور یہ پنجیری ان کے لیے جن بچیوں کی ڈلیوری ہوتی ہے عورتوں کی یہ ان کے لیے یہ ہے میرے پاس بیسن ایک پاؤ بیسن ہے یہ زیادہ نہیں ہے کیونکہ بچیاں کھاتی نہیں ہے پنجیری تو اس لیے میں نے صرف ایک پاؤ بیسن اس میں ڈالا ہے اور ڈرائی فروٹس اس میں زیادہ ڈالوں گی لیتی ہیں عورتیں ان کے لیے تو یہ ہوتا ہے کہ جتنا بنا لوگو کھا لیتی ہیں جو نہیں کھاتی تو ان کو یہ کم ڈالیں گے سن ہو گیا آٹا ہو گیا یا پھر سوجی ہوگی وہ اس میں کم ڈالیں گے وہ کھا لیں اگر وہ نہیں کھائیں گی تو پھر ان کا دھرت جوڑوں کا کمر کا یہ ٹھیک نہیں ہوگا تو اس لیے یہ لازمی ہے ضروری ہے یہ بچیوں کو عورتوں کو یہ دینا چاہیے یہ مت سوچئے گا کہ اب گرمی ہے تو سردیوں میں بنائیں گے جب ڈالیوری عورت کی ہوتی ہے تو ایک ہفتے کے بعد اس کو شروع کروا دیجئے گا چاہے اس کا بڑا آپریشن ہو چاہے اس کا نارمل ہو لیکن یہ لازمی ضروری چیزیں یہ دینی چاہیے یہ بہت اچھی چیزیں ہوتی ہیں یہ آپ ان کو کھلائیں تو دیسی گی میں بنائیں یہ دیکھیں اس سے کچھ نہیں ہوتا یہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک آ جائے گا یہ چیزیں کھانے سے یہ چیزیں کھانے سے کچھ نہیں ہوتا شروع سے لوگ کھاتے آئے ہیں اور ہماری تو جو امیاں تھی ساس سب بنا کے دیتے تھے ہمیں تو ہم تو کھاتے تھے سارے لوگ کھاتے ہیں سب کھاتے ہیں ان سے کچھ نہیں ہوتا شیرہ بن گا ہے جو ہم نے استعمال کرنا ہے اس کے اندر یہ تقریباً دو کلو ہے میرے پاس مٹیریل اس کے لیے ایک کلو چینی ہم نے ڈالی یہ یہ کلر آ گیا اس کا خوشبو آنی شروع ہوگی ہے اب اس کو سائیڈ پہ کرتے ہیں اب ہم نے یہ کڑائی رکھ دی ہے دوسرے والی ہم ڈالتے ہیں گھی ڈال دیا ہم نے گھی یہ جو چیزیں ہوتی ہیں کچھ وہ فرائی کر کے ڈالنے والی ہوتی ہیں ان کو ایسے نہیں ڈالتے کیونکہ وہ کڑوی ہوتی ہیں تو وہ پھر کرواہٹ دیتی ہیں تو وہ کھایا نہیں جاتا اس لیے ہم نے ان کو فرائی کر کے ڈالنا ہے یہ سونف اس کو ڈالتے ہیں تھوڑا تھوڑا سا ان کو فرائی کریں گے یہ آدھا پاؤ سونف ہے وہ سارا ہم نے بتا دیا ہے پہلے یہ ہے کھشکاش اس کو میں نے بہت کوشش کی یہ پیسنے کی لیکن یہ بہت زیادہ نہیں پیسی تو یہ موٹی موٹی دردری سی اس کو میں نے دھو کر خوشک کر لیا تھا گرمی ہو تو اس میں تو فوراں ہی دھوپ سے خوشک ہو جاتا ہے اب اس لیے اس کو ہم فرائی کر رہے ہیں نمی ہے گلہ پانے وہ خوشک ہو جائے اب یہ ہے پھول مکھانا اس کو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو آپ نے بھون لینا ہے گھی کے بغیر گھی نہیں ڈالنا ایسے ہی تھوڑا سا فرائی کرنا ہے اس میں نمی ہوتی ہے تو پھر اس کو آپ نے کوٹ لینا ہے گرنڈر میں پیس لینا ہے پھر اس کو اس میں ایسے کر لینا ڈال لینا ہے گھی کے اندر ہم نے یہ جو بیسر ہم نے بھون کر رکھا ہوا ہے اس کے اندر ہم یہ چیزیں ساری ڈال لیں گے ٹھیک ہے بسم اللہ اب اس میں ہم نے تھوڑا سا اور گھی ڈالا مرکز پچاس گرام پچاس گرام بیل گری اس کو ہم اس میں ڈال دیں گے تھوڑا تھوڑا سا ان کو فرائی کرنا ہے ٹھیک ہے تاکہ یہ چیزیں کرواہٹ نہ دیں ٹھیک ہے پچاس گرام سفید موسلی یہ جو ہوتی ہیں یہ دوائیں یہ بہت ضرور ہوتی ہیں ضروری ہوتی ہیں ڈالنیں یہ طاقت دیتی ہے جوڑوں کو گھردوں سے یہ نجات دلاتی ہیں یہ ہے پچاس گرام لودھ پتھانی یہ پچاس پچاس گرام یہ جڑی بوٹنیاں جو ہم نے ڈالی ہیں یہ پچاس پچاس گرام ہیں ہمیں تھوڑا گھی اور ڈالتی ہوں پھر کا موز ہے یہ میں نے کشمش دھو کر پانی اس کا خوشک کر لیا اب اس کو اس کے اندر فرائی کر لیں گے جو اس کے اندر نمی ہے وہ ختم ہو جائے گی یہ ہے چارے گوندے یہ چلی گی اس میں پدوکش کیا ہوا ایک پاؤ اس کو بھی میرے دھو کر خشک کر لیا تھا اس کے بعد اس کو دھونے کے بعد اس کو خوشک کیا سکایا پھر اس کو قدوکش کیا اب اس کے اندر اس کی نمی ساری ختم ہو جائے گی مٹی ہوتی ہے نا ان چیزوں کے اندر خشکاش کے اندر مٹی ہوتی ہے یہ ناریل کے اندر مٹی ہوتی ہے یہ جو ہم نے کشمش ڈالی ہے اس کے اندر بھی مٹی ہوتی ہے یہ ساری چیزیں اچھے سے آپ نے خشک کر لینی ہے دھو کر ایسے ڈالیں گے تو پھر مٹی جائے گی اندر چلیں جے ہو گیا یہ چیزیں رہ گئی ہیں ہماری یہ ہے بادام ہے کاجو ہے پشتے چارے مگز ہیں اور یہ ان کو میں نے پیس لیا تھا ڈرائی فرو سے اس میں سارے گھرینڈ کر لیا تھا اس کو دردرا سا ایسے ہی ڈالنے ہیں سابت پہلے میں نے ڈال لے تھے پجری بنائی تھی اس میں ایسے بھی ڈال دیا تھے آپ نے کونٹ لیں کونٹ کر ڈال دیں ایسے ڈال دیں ایسے ڈال دیں اب یہ دیکھیں ایک پاؤ میں نے اس میں بیسن ڈالا ہے دوسرا یہ سارا ڈرائی فروس ہے اور دوسرے یہ سونک بغیرہ کھشکاش یہ سب چیزیں مکس کر کے ملا کے یہ تقریباً دو کلو اس کا مٹیریل کا وزن بن جاتا ہے تو اس میں میں نے ایک کلو چینی ڈالی ہے اگر آپ زیادہ نکھا کھاتے ہیں تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اب ایسے آپ نے ان چیزوں کو مکس کر کر اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے اندر چینی نہ ڈالی جائے تو آپ شکر بھی مکس کر سکتے ہیں اس کے اندر اب اس کے اندر ہم یہ ڈال دیں گے بیسن اب اس کے اندر آپ گڑ کوٹ کر ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ مکس کر لیں کہ آپ کو ڈر ہے کہ وہ شیرہ اچھا نہیں بلے گا تو پنجری خراب ہو جائے گی تو یہ بھی ہوتا ہے تو اب ایسے آپ اس کے اندر شکر مکس کر لیں اگر آپ چینی ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ چینی کا پودر بنا لیں گرینڈ کر لیں پھر اس کو مکس کر لیں اس کے اندر ٹھیک ہے خراب نہیں ہوگا اگر آپ کو مسئلہ ہے کہ شیرہ نہیں اچھا بنے گا یا شیرہ ٹھیک نہیں ہوگا تو پنجری خراب ہو جائے گی اگر شیرہ آپ کا زیادہ آپ نے خوشک کر دیا تو پنجری خوشک ہو جائے گی اگر آپ نے بہت زیادہ نرم رکھ لیا تو پھر آپ کی پنجری خراب ہو جائے گی آپ پنجری اس کا جب اکتار ہاتھ کو لگا کے دیکھیں گے نا تو آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ یہ شیرہ بن چکا ہے تو پھر آپ ڈالیں گے تو پنجری آپ کی ایک سال تک رکھے رکھتے ہیں تو کوئی خراب نہیں ہوتا خرابی نہیں ہوتی اس میں خراب تو ہوتی نہیں ہے جہاں خراب ہونے والی چیز نہیں ہے اگر آپ نے صحیح استعمال کیا ہے تو خراب نہیں ہوگی شیرے کی یہ نشانی ہے آپ ایسے کریں گے آپ اس کی تار بنتی ہے پھر آپ اس کو ایسے کریں کنارے کے اوپر رکھیں اگر یہ کنارے کے اوپر ٹک جاتا ہے تو پھر آپ کا شیرہ ٹھیک ہے اگر نہیں ٹکتا تو پھر یہ آپ کا شیرہ بتلائے تو یہ دیکھیں یہ اس کی تار بنت چکی ہے یہ شیرہ یہ شیرہ یہ ہمارا بن گیا ہے یہ ایسے یہ دیکھیں اس کے اندر شیرہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا اس کا میں چیک کروں گی میٹھا اگر مجھے کم لگا تو میں وہ بھی ڈال دوں گی اس کے اندر اگر ٹھیک ہوا تو پھر اور نہیں ڈال دوں گی یہ خشک ہو جائے گا اور یہ اتنا اچھا اتنا یہ طاقت پہ ہے ماں کھائے گی تو بچے کو بھی طاقت ملے گی ماں پناہ فیڈ کروائے گی تو طاقتور بچہ بھی ہوگا ماں کی ساری خوراک بچے کو جاتی ہے ٹھیک ہے یہ جو میں نے رکھا تھا شیرہ بچا کے یہ بھی ڈال دیا تھوڑا میٹھا مجھے کم لگ رہا تھا تو یہ بھی ڈال دیا دیکھا کیسی ماشاءاللہ اچھی پنجیری بنی ہے بیسن میں بہت طاقت ہوتی ہے بیسن کی بنائے ہیں سوژی سوژی نہ ڈالیں اگر ڈالنی ہے تو مکس کر کے ڈالیں آٹے میں تھوڑی سوژی ڈالیں تھوڑا آٹا ڈالیں جا کے بیسن کی بنائے پنجیری چکی کا آٹا ڈالیں تو بیسن ڈالیں ٹھیک ہے یہ تیار ہو چکی ہے ماشاءاللہ یہ صبح کے ٹائم ایک گلاس دھودھ اور یہ اتنا سا بچی کو دے دیں عورت کو دے دیں جتنا وہ کھا سکے اگر یہ اتنا بھی کھاتی ہے نا اتنا دو چمچ بھی کھاتی ہے تو اس ناشتے میں اس کی بھی اس کو طاقت رہے گی وہ بھی بہت ہوگا لیکن یہ کھلانا بہت ضرور ہے یہ کھائیں گی تو طاقت آئے گی پیسے تو بہت لگتے ہیں اس پر لیکن یہ عورت کے لیے ضروری ہوتا ہے یہ کھلانا اس کو ماشاءاللہ کتنی اچھی ماشاءاللہ یہ اس کی کتنی اچھی پنجیری بنی ہے یہ سارا گھی خوشک ہو جائے گا بہت مزے کی ہے بہت اچھی ہے بہت لذیذ بنی ہے یہ یہ دیکھیں خوشک ہوگی ہے پہلے کتنا اس میں گھی نظر آ رہا تھا اب یہ دیکھیں خوشک ہوگی ہے یہ اب آرام سے کھا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ اب سیٹ ہوگی ہے یہ ماشاءاللہ دیکھیں خوشک ہو چکی ہے یہ بچیاں آرام سے کھا سکتی ہے یہ اللہ نے مجھے بہت پیارا پیارا نواسہ دیا ہے تو میں نے اپنی بیٹی کے لئے بنائی ہے یہ دیکھیں گرہ